اسلام علیکم آج جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سبر کا پھال میٹھا انسان پتر تل بہت بے سبرہ ہے اور اس لیے ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ جلدی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے اور ایسا بھی بہت کم دیکھا گیا ہے کہ سبر کرنے والا انسان کامیاب نہ ہوا ہو بڑی کامیابی سب سے زیادہ جو چیز مانگتی ہے وہ ہے وقت لیکن کامیابی کی یہی وہ قیمت ہے جو انسان دینے کے لیے تیار رہی ہوتا کامیابی پر کی جانے والی ریزرچ کے مطابق عموماً ایک ادارہ یا شخص کم از کم پندرہ تا بیس سال کی مسلسل محنت کے بعد کامیابی حاصل کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تئیس سال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار تکلیفیں اٹھائیں لیکن ڈٹے رہے پولیو کی ویکسین بنانے کے لیے پچیس سال لگ گئے ایڈیسن کئی سالوں تک بل بنانے میں لگا رہا آپ سوچیں اگر یہ تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے درمیان میں ترک کر دیتے ہیں تو کیا حاصل ہوتا اس لیے یہ ممکن نہیں کہ کامیابی کے دامر کو چھوڑے بغیر کامیابی آپ کے قدم چومیں کامیابی حمد کا نتیجہ ہوتا ہے جسمانی قوت کے شکوے کو ترک کر دینے کو بھی سبر کہلاتا ہے سبر کرنا مظاہر کروا معلوم ہوتا ہے لیکن سبر کا فال میٹھا ہوتا ہے شکریہ